اسلام علیکم ویوارز یہ دیکھیں جناب آج کا جو ہمارا ویلاغ ہے یا رات جو ہے نا توفانی بارش اور آنڈھی آئیے اور اس طرح کا یہ دیکھیں آپ لوگ نقصان ہو گیا ہے یہ ہے جامن کا پیڑ ٹھیک ہے اردو میں سے جامن بولتے ہیں اور انگلیس لینگویج میں اسے بولتے ہیں جمبل اور سندھی زبان میں اسے کہتے ہیں جموں جموں ٹھیک ہے تو یہ سارا دیکھیں اوپر ٹوٹ گیا تھا اب اسے ہم کاٹ کے اسے مطلب کے ایک سائٹ پہ کر رہے ہیں اور اس کا ایک سب سے بڑا فیدہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو اس کا پھل ہوتا ہے نا یہ جب یہ اروج پہ ہوتا ہے جب اسے لوگ کھاتے ہیں تو ویورز یہ اس کا پھل ہے ٹھیک ہے نا جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے اس کو کھانے سے نا انسان کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے اور ایک اور مزے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو یہ بتا رہا تھا کہ جو اس کے طبیب بتاتے ہیں کہ اس جامن کے ٹھیک ہے نا جامن کے تین پتے ٹھیک ہے جامن کے تین پتے جس انسان کو سانپ سنیک کاٹ لے ٹھیک ہے اس بندے کو نا یہ تین اس کے پتے جو ہیں نا رگڑ کے پانی میں ڈال کے اسے پلا دو تو اسے پلا دو اور اس کا جو سانپ کا اثر ہوگا اس کی زہر کا اثر وہ زہل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جناب اللہ کی قدرت ہے اور جامن کے فوید تو یار بس یہ ویورز دکھانا تھا آپ لوگوں کو کہ رات جو آندھی آئی ہے توفانی بارش آئی ہے اس سے یہ نقصان ہو گیا یہ دیکھیں ساری گندم جو ہے نا یہ بلکل زمین سے اس نے وہ کر لیا ہے زمین کو لپٹ گئی ہے یہ ساری گر گئی تھی یہ دیکھیں بہت ہی نقصان ہو گیا کسانوں کا ٹھیک ہے تو یہ درخت وغیرہ بھی گیر گئی ہیں سارے توفانی بارش آئی آندھی بھی آئی رات ٹھیک ہے نا تو یہ تھا ویورز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا تھا تو دیہاتی زندگی ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے فوید بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کی دیکھیں آپ ایک جو کسان ہوتا ہے اس کو اس طرح کے فیس مشکلات فیس کرنے پڑتی ہیں دیکھیں چھوٹی سے ہوتی ہے گندم سب سے پہلے وہ بوتا ہے پھر اس کو اس کی کرتا ہے سب محنت کرتا ہے اس پر ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جب یہ تیار ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے اور یہ ساری گندم گئل جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی اللہ پاک کے رزق میں کم بھی نہیں اللہ پاک پھر بھی رزق دیتا ہے تو بس میں آپ لوگوں کو ویو دکھا رہا تھا کہ اس طرح کا ویو ہے کہ رات جو ہیں توفانی بارش کے آنے سے یہ دراخت وغیرہ بھی کافی گر گئے ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں ٹھیک ہے سو ہائی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ میرا ویلا پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں